سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل بٹن کو لازمی پریس کری گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ دوستو میں ایک آپ سے نیوز الیٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے ابھی ابھی شیئر کی ہے دوستو تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ سعودی محکمہ موسمیات نے تمام لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ جمعہ اور ہفتے کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں غرد و غبار کا ایک زبردست توفان آ رہا ہے یہ توفان پشلے دنوں میں آنے والے جو توفان تھے ان سے زیادہ خطرناک ہے اس میں بہت تیز ہوایں چلیں گی جس سے موسم جو ہے وہ غیر مستقم اور شدت والا ہو جائے گا سعودی یونیورسٹی کے ایک ماہر نے مزید پیشنگوئی کی ہے کہ یہ موسم شمالی علاقوں میں کافی شدید غرد و غبار والی تیز ہواوں کے ساتھ آئے گا اس میں مزید علاقے جس سے شمال مشرقی علاقہ اور سینٹرل ریجن بھی شامل ہیں یعنی تبو کل جوف ار ار حائل قسیم ریاد مدینہ خاص طور پر اس میں شامل ہیں دوستو اس میں جو ہواوں کی رفتار کی بات کی جاری ہے وہ تقریباً نوے کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھی ہو سکتی ہیں ماہر موسمیات نے مزید کہا ہے کہ ایسے موسمی حالات رمضان کے شروع تک رہیں گے کیونکہ رمضان جو ہے آپ جانتے ہیں کہ سترہ مئی یعنی بروز جمعیرات تک متوقع ہے لہذا یہ جو پورا ہفتہ ہے اس کے اندر موسم کافی زیادہ خراب رہنے کی اطلاعات ہیں دوستو ماہر موسمیات نے مزید کہا ہے کہ تمام شہری اور ملکی افراد احتیاطی تعدابیر لازمی اختیار کریں کیونکہ گرم موسم اور غرد و غبار سے بھری ہوئی ہوایں چلیں گی کہ جن کی رفتار نوے کلومیٹر فی گھنٹہ بھی ہو سکتی ہے لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور لہذا اس ساری خبر کے بعد دوستو میری میں بھی آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا خاص طور پر ایسے افراد جو کہ سفر کرتے ہیں ایک سٹی سے دوسرے سٹی یا ویدن سٹی احتیاطی تعدابیر اختیار کریں اور غیر ضروری طور پر ٹریبلنگ سے استناب کریں امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کے کام آئے گی کیونکہ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے میری ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو لازمی طور پر سبسکرائب کریں گا دوستو بیل بٹن لازمی پریس کرے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم